امران خان کا کامیاب ماسٹر سٹروک سعودی عرب کی چھٹی ہوتے ہی اردوان کا دبنگ اعلان پاکستان کی سربراہی میں نیا اسلامی بلوگ بنانے کی تیاری بڑے ترک سرمایقار اسلام آباد پہنچ گئے سعودی بلیک میلنگ ہمیشہ کے لیے خط پاکستان میرا دوسرا ترکی ہے اردوان کے بیان نے سعودی محلوں میں آگ لکا دی محمد بن سلمان کا ایک غلط فیصلہ شاہی خاندان کے لیے وہ بالے جان بن گیا ڈالر اور ریال کے زوال کا وقت شروع ہو گیا سعودی عرب کے خلاف مسلم ممالک کا نیا اتحاد ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے ساتھ ساتھ آزروائیان نے پاکستان کو کتنے سال تک فری تیل کی پیشکش کر دی ورادر ممالک پاکستان کی مدد کو پہنچ گئے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام گزشتہ سال فروری دوہزار بیس میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کا تاریخی دورہ کیا عموماً اس قسم کے سرکاری دوروں میں صدر کے ہمراہ مزارت خارجہ کے اہم حکام اور سرکاری افسران کے وفود بھی ہوتے ہیں لیکن اس دورہ میں صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اہم سیاسی تحادی اور باثر کاروباری شخصیات مہمان شامل تھے ان کا یہ غیر معمولی دورہ غیر متوقع نہیں تھا ترکی اور پاکستان کو بیق وقت ایک ہی تھرہ کے چیلنجز کا سامنا ہے جس میں دونوں ممالک باہمی تعاون سے اپنے لیے حالات سازگار بنا سکتے ہیں پاکستان اور ترکی اس وقت دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینے کی سطح پر ہیں اور عمران خان اردمان آنے والے سالوں میں اس نئی نہج پر لانے کے لیے سرگرم ہیں برسغیر کے مسلمانوں اور ترک عوام کے مابین مذہبی، ثقافتی، سیاسی تعلقات انیسویں صدی کے عوائل سے ہی استوار ہیں نو عبادیاتی اہد اور خلافت کی تحلیل کے دوران برسغیر کے مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کے حقوق کے لیے سخت جدوجہد کی اور جدید ترکی کی تشکیل کے بعد ایسے تعلقات استوار کیے جو ہر انتہان کی گھڑی میں مثالی ثابت ہوئے ابتدائی دنوں سے ہی پاکستان اور ترکی کے مابین تعلقات مذہبی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم ہیں جو عالمی معاشرتی اور اقتصادی بنیادوں پر تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان اور ترکی میں یقصانیت کا ایک اور اہم نکتہ ان کی عالمی پوزیشن ہے دونوں مسلمان ممالک مذہبی اور سیاسی اقتار میں اسلاحی اور جدید نظریات کے حامل ہیں دونوں سعودی عرب اور مشرق وستہ کے دیگر ممالک کی بادشاہتوں کے برعکس جمہوریت پسند ہیں دونوں ممالک میں بنیادی انسانی حقوق اظہار رائع کی آزادی اور آزادانہ سیاسی جدوجہد کی قدریں مشترک ہیں ناظرین اکرام پاکستان نے امریکہ کی جانب سے ترکی پر پابندیاں لگانے کے اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسائل کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے پرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ روس سے اس فور ہنڈرڈ ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے فیصلے پر انکرہ کے خلاف پابندیاں آئید کر رہا ہے ان پابندیوں کے باعث پاکستان کے لیے ترکی سے فوجی ساس و سامان کی خریداری متاثر ہو سکتی ہے جس کا دونوں ملکوں نے معاہدہ کیا تھا وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اصولی طور پر کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ سخت اقدامات کرنے کی بدستور مخالفت کرتا ہے روسی میزائل سسٹم اس فور ہنڈرڈ کے پارس کی پہلی کھیپ انکرہ کے ہوائی اڈے پر اتاری جا رہی ہے ترک کمپنیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی بحریہ کو گشت کرنے والے جہاز اور ٹینکر فلیڈ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فرانسیسی آبدوزوں کی اپگریڈ کر رہی تھی انکرہ نے اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے ساتھ تیس عدد ٹی ون پونٹی نائن حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیلیکاپٹرز کا معاہدہ کیا تھا لیکن اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی کیونکہ امریکہ نے ترکی کو اس جنگی ہیلیکاپٹرز کی برامت کا لائسنس جاری نہیں کیا اس کے ایک سال کے بعد ترکی کے جہاز بنانے والی ایک کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ اس نے پاکستان کی نیوی کو چار ملگم جنگی جہاز فراہم کرنے کا معاہدہ کیا جو ریڈار کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان عددار دوہزار اکیس کے اختدام تک یہ تیارہ ملنے کی توقع کر رہے تھے جنگی تیاروں ملگم اور ٹی ون ٹوئنٹی نائن دونوں میں امریکی آلات استعمال ہوتے ہیں ناظرین اکرام حالیہ دنوں پاکستان کے اہم سٹریٹیجک پارٹنرز سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سرد محری کا شکار ہوئے جس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا قرض واپس مانگا تو ترکی نے بھی فوراں میدان میں آ کر پاکستان کے حق میں ایک تاریخی اعلان کر دیا ترک صدر نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اب سعودی عرب کے تسلط سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے جبکہ پاکستان بھی اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کر چکا ہے ایسے میں ترکی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیا جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کو سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک کی طرف امداد کے لیے نہیں دیکھنا پڑے گا خبر یہ ہے کہ ترک وزیر خارجہ رماں ماہی پاکستان کا دورہ کریں گے ترکی کے وزیر خارجہ اگلے ہفتے پاکستان پہنچیں گے جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے ان کے ساتھ اجلاس منقل کریں گے ترک وزیر خارجہ کی آمد کو پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے خاص طور پر ایسے وقت میں جب سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اقتطام پذیر ہو رہے ہیں ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ وزیر آزم عمران خان اور دیگر آلہ شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد کیا جا رہا ہے جب سعودی عرب میں بھی جی سی سی کا اہم اجلاس ہوا یہ اجلاس خلیج دامن کانسل کے ممالک کے درمیان ہوا تھا جس میں سعودی عرب کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کروانے اور خطے کی علاقائی صورتحال پر تبادہ خیال پر باتشیت جاری ہے ناظرین اکرام سعودی عرب نے ساڑھے تین سال کے بعد قطر کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کیے ہیں اور اسی سلسلے میں سعودی عرب نے قطر کی زمینی فضائی اور بحری سرحدیں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے قطر، ترکی اور پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ نئے اسلامی بلوگ کا حصہ ہے قطر کے ترکی، پاکستان اور ایران کے ساتھ اچھے تجارتی، معاشی اور ثقافتی تعلقات ہیں اسی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے وزراء خارجہ کی یہ ملاقات خلیج داون کانسل کے اجلاس کے دوران ہونا کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اب پاکستان اور ترکی کے درمیان اہم تجارتی معاہدے ہونے والے ہیں جس سے پاکستان کی معاشی حالت کو استحقام ملے گا اور دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے دوہری شہریت کے معاہدے پر بھی کام تیز کیا جائے گا دونوں ممالک کے معاہدے دوہری شہریت سے متعلق تیہ پائی جانے والی صورتحال میں پاکستان اور ترکی کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے پاکستان حکومت نے گزشتہ برس ترک شہریوں کو ویزا فری انٹری والے ممالک میں شامل کیا تھا ترکی پاکستان دفاع اور سیکیورٹی کے کئی دیگر منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں پاکستان ترکی کے تیار کردہ جدید ہیلیکوپٹر بھی خرید رہا ہے پاکستان سے ترکی تک ریل منصوبے کا آغاز بھی اسی سال ہو رہا ہے اور راستے میں آنے والے تمام ممالک باشمول آزربائی جان کے تمام ممالک کو کافی فائدہ ہوگا پاکستان بھی معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائے گا وزیراعظم پاکستان ترکی سے امداد کے علاوہ چاہتے ہیں کہ ترکی پاکستان میں سرمایقاری کرے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایقاروں کو بھی لائے پاکستانی معیشت کو ہونے والا نقصان بھی اب ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی پاکستان میں کنسٹرکشن سے لے کر سیاحت قدرتی وسائل کی دریافت تک کے پروجیکٹس میں حصہ لے رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی غیر ملکی سرمایقاروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کا اعلان کیا گیا ہے ترک میڈیا پر شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال پاکستان اور ترکی کے معبین ایک ایشاریہ پانچ ارب ڈالر مالیت کا فوجی معاہدہ ہوا تھا ترک فوج بھی پاکستان میں آ کر تربیت لیتے ہیں اور پاکستانی فوجی ترکی جا کر موجودہ وزیر آزم عمران خان بھی مصطفیٰ قمال اطا ترک کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں اور پاکستان کی شہراہیں قمال اطا ترک کے نام پر ہیں جبکہ ترکی کی اہم مصروف شہراہ جناہ جادیسی یعنی پاکستان کے بانی محمد علی جناہ کے نام پر ہیں اب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ دن بدن پلوں کے نیچے سے پانی بہتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی آزادانہ خارجہ پولیسی کی وجہ سے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ نا صرف مضبوط کیا ہے بلکہ دیر پا تجارتی اور معاشی حوالے سے اہم معاہدے بھی کیے ہیں جس کے بعد سعودی عرب کی مجبوری پاکستان کی قدم ہوتے نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوائیت بہت مختلف ہوگی یعنی تعلقات تو ہوں گے لیکن ورابری کی بنیاد پر آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ